اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو مسینجر پہ یا واتساپ پہ آپ کو میسج آجاتا ہے اسلام علیکم یا ہیلو آجاتا ہے ہائی آجاتا ہے آپ فوری طور پہ اس کا جواب دیتے ہیں جب آپ فوری طور پہ جواب دیتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ بس چھیک ہے پھنس گیا بندہ کنڈی کے ساتھ مچھلی لگ گئی ہے وہ آپ کو مطلب کہ بتاتا ہے آپ کو پرابلم اپنی یہ مجھے یہ پرابلم ہوگی ہے یہ پرابلم ہوگی ہے تو آپ جو سردہ لوگ ہیں میں تو سردہ ہی کہوں گا سردہ اس لیے کہوں گا کہ وہ ان کے جال میں جب پھنس جاتے ہیں تو وہ سردہ ہی ہیں وہ جلدی پھنس جاتے ہیں جو حالی میں مجھے میرے گاؤں کا ایک دوست ہے اس کا انہوں نے فوٹو لگائی ہے ڈی بی پہ وہ مجھے کی ہے تو میں نے جلدی سے اس کو ہائے ہائے کیا اس کو تو جب جواب دیا میں نے اس کو تو میں نے خود ہی اس کو کال کر دی ہے جب کال کی ہے تو میں نے بندہ کو پچان لیا کو بندہ تو اور تھا کوئی وہ ایک دوست میرا جو پھلے کے بھائیں تارڑ ہیں بڑے اچھے ہیں میرے دوست ہیں ان کی آئی ڈیز ہو جو اس نے ایک کی ہے اس نے مجھے ایک بلیا چیٹ ہوئی ہے میری اس کے ساتھ تو میں نے اس کے پوچھا کہاں پہ ہو بھی تو اس نے بتایا کہ میں روائی پہ ہوں یعنی کہ دو نمبر تھا وہ سارا مجھے پتا چل گیا کہ یہ دو نمبر کال مجھے کال رہا ہے تو مطلب بات کرنے کا جو یہ ہے کہ آپ ورساپ پہ مسینجر پہ جواب کا ساتھ بندہ چیٹ کر رہا ہے چیٹ کے ذریعے آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں بیمار ہو گیا جی میرا بچہ بیمار ہو گیا میرے دوست کا بچہ بیمار ہو گیا میری والدہ بیمار ہو گیا میرے کاغذ خراب ہو گئی ہے جی میرے یہاں پہ کامانی لگ رہا جی فلاں میرا مسئلہ ہو گیا یہ جو مسئلے آپ کو چیٹ پہ بتاتے ہیں سمجھنے کے آپ کے ساتھ وہ فراد کر رہے ہیں جھوٹ بور رہے ہیں آپ سے تو آپ ان کی باتوں میں ماتا ہے کہ جتنی دیر آپ ان سے وائس کال نہ کر لیں اگر آپ کو بندہ کو کال کرتا ہے آپ اس کے وائد پچان لیتے ہیں وائد پچاننے کے بعد آپ اس کو کوئی پیسے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بندہ جمعہ دار ہے میرے ایک دوست کے نام پہ کسی بندے نے میسج کیا تو اس نے پیسے بیج دی اس کا ریلیٹیو تھا تو پیسے بھیجھ دی ہے پیسے بھیجنے کے بعد وہ دوبارہ اس کو پھر بھیجنے لگا دوسری بندے کو وہ میرے پاس آگے میں نے پوچھا ہندہ те وہases تاہیے� ہے وہ کہتا ہے وہ میری کال نہیں اٹھا رہے میں اچھا تم رکو میں کرتا ہوں کہا میں نے اس کو کال کی بھائی اس کو اس کا قزم تھا لیکن میرا بھی دوست تھا میں نے اس کو کال کی وہ کہا میری اٹھا دی اس نے اور میں کہا سناؤ کیا اللہ علی ٹھیک ہو ٹھیک آجی یہ مسئلہ ہے اس نے کہا میں ہوتا علمانہ کو مجھے دیتے نہیں ہیں میرے نام بھی انہوں نے دے دی ہیں میں کیا کروں ان کا تو مطلب یہ ہے بات کرنے کا کہ ایک بندہ چیڑ کر رہا ہے چیڑ بھی آپ سے فروڈ کر رہا ہے آپ اسی فروڈ میں آ رہے ہیں تو زیادہ پشلہ بندہ تو کو آپ کا ذمہ دار نہیں ہوگا پشلہ بندہ تو ذمہ دار تاب ہے جب وہ آپ سے مانگے گا جب وہ آپ کے وہ آپ نے بیس آہ تیس آہ پچاس آہ جتنے بھی دے دی ہیں وہ نہ آپ کے کسی کام کیا نہ کسی آپ کے دوست کے کام کیا یا آپ کے ساتھ فروڈ ہو گیا تو اس لیے برائے مربانی یہ جو کالیں آتی ہیں یا میسیجز آتی ہیں سلام علیکم و علیکم سلام وہ آگے سے بندہ بولتا ہے پچانے آپ نے آپ کو جسی جسی کی آواز لگتی ہے وہ آپ بول دیتے ہیں فلاں بندہ ہیں آپ وہ کہتا ہاں 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 میں فلاں آئی ہوں وہ فلاں بندہ بن کے آپ سے وہ فراد کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو کہتا جی میں فلاں جگہ پھنسا ہوں مجھے فلیس نے پکڑ لیا مجھے پچا دینے لگے ہیں بہت سارے ان کے پاس لاجکس ہیں جو آپ پیش کہتے ہیں اور بندہ اس کی واضح سے نہیں اگری ہو جاتا ہے اگری ہونے کے بعد اس کو پیسے بھی دیتا ہے تو پلیز میربانی کیا کریں اگر آپ کو کوئی یا ریلیٹیو یا دوست کا کسی کا والا دیر ہے کوئی تو آپ دوبارہ سے جو آپ کے پاس کی اس کا نمبر ہے اس سے کنفرم کریں کہ واقعی آپ ہیں آپ نے یہ پیسے مانگیاں مجھ سے تو پھر پیسے دیا کریں آپ بیسے ہی ملے بات پتہ نہیں ہے اتنی جلدی آپ پذل ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندے کی کال آگی ہے کال آنے کے ساتھ ہی آپ نے پیسے وام پھینک دیئے ہیں وہ پیسے لے کے نکل اور پیشے آپ دکاندار کے پیشے لاگ جاتے ہیں جی آپ نے ہم ننایا کہ ہمیں مwindہ فراڑ ہو گیا ہمارے پیسے نہیں پہنچے دکاندار کی بھی سکتی آجاتی ہے اور خود بھی آپ ملے بیشاکڑ ہو جاتے ہیں کئی دون دوستہ وام پس سے آپ کسی نام بھی نہیں لیتے ہیں کہ مہدہ ساتھ فراڑ ہو گیا تو براہی میربانی آپ یہ جو سوشل میڈیا پر لوگ چل رہے ہیں براہی میربانی آپ ایسا کیا کریں کہ جو آئیڈیا ہے وہ اب پتہ نہیں چلتا ہیں جو آنکری ہوئی کیوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کرتے کہ اے آپ کی تصویر ڈائوڈ کرتے ہیں ڈالالوڈ کرنے کے بعد نئی تصویر اے ڈی آپ کی تیار کرتے ہیں اس نے ہی تیار کر کے دوستوں کو پھینک دیتے ہیں انہیں ہی دوستوں کو جبارہ پھینک دیتے ہیں وہ konfirm کرتے ہیں konfirm کرنے کے بعد ان کو وہ جو سارہ سسٹم چلا دیتا ہے وہ تو میروبانی کیا کریں سوچا کریں سمجھا کریں کوشش کیا کریں ایک دوسری کی مدد کیا کریں تو براہ مہربانی اس کو چیک انڈ بیلنس کیا کریں چیک انڈ بیلنس کرنے کے بعد آپ کسی کو پیسے دیں تاکہ آپ کے پیسے دیئے ہوئے کسی کے فائدے میں آ جائیں یا آپ کا پنجابی جنہ دین دین ہو جائے ٹھیک ہے جو اگر آپ پیسے ویسی پھینک دیتے ہیں وہ آپ کا کوئی نہ تو عیسان ہے نہ ہی کوئی مطلب ہے اس کا آپ کی جیب سے پیسے گئے تو اگلے بندے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے جس بندے کا بھی آپ کو کوئی مسیج آتا ہے اسے آپ کنفرم کرنے کی کوشش کریں پہلے کنفرم ہو جائے تو پیسے دے وہ کرنا پیسے بالکل نہ دیں کسی بندے کو کوئی بندہ آپ سے نراض نہیں ہو گئے میرے حیال میں تو کوئی نراض نہیں ہو گا کہ میرے نام کی آپ کو آئی ڈی دن ملے پر پیسے مانگے گئے ہیں تو آپ نے دیئے کیوں نہیں بھئے اسے مانگے ہی نہیں ہیں آپ سے آپ نے دیا کیوں دیئے یہ آپ کی گلتی ہے تو اس گلتی کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں ان فراڈیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور میرے اس میسیج کو آکے پھلانے کی کوشش کریں مجھے پتہ ہے کہ سب لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے لیکن پھر بھی کوئی سادھا لوگ ہیں تو کوشش کریں اس میسیج کو آکے پھلانے کی پاکستان زندہ بھائی